مغرب دین نماز جڑیوں دلیہ کے جسے ازان شروع ہوئے بے شک اگر کسے مسجد نہیں نا لوگ بکر دینے دینا چاہیے مگر نہیں جڑے حالانکہ جڑیوں یہ رکھتا رکھتا ہے پڑھ دینوں نا سب سے زیادہ ثابت ہے مگر تو پہلے بخاری شریف تک جا حضور نے خود کیا صحابہ پڑھ دے سی انہیں پڑھ دے سی بے مسجد نماز انوالا بندان دا سی خنی جماعت ہو چکی ہے مگر یہ نہ سنتا ہے انہیں کلا دم کر دے بس ازان ہندیوں سے جماعت کھڑی کر دے تو ایدہ حالے بھی ہے کہ حدیث پاک چاہلا کہ صحابہ اکرام ادھروں ازان شروع ہندی سے ادھروں تھمہ دین آرکھڑے ہو کے نماز شروع کر دے ازان مکدی تک انہیں دو رکھتاں مکدی اے دو رکھتاں بھی اور شیخ مہدین ابن عربی فرماؤں دے کارم دانا لکھیا کہ میں صرف دنیا چوہ عالم بکھیا جنہیں مغربی دو سنتا نہیں چھڑی بڑے بڑے عالمی بکھیا نہیں انہوں فرماؤں دے میں بکھیا کہ پوری زندگی میرے بکھنٹوں نے نا اے دو رکھتا نہیں چھڑی مغرب تو پہلا ہمیں دو رکھتاں جنہیں پڑھو نماز مغرب تو بعد پھر دو رکھتاں جنہیں ہوئی سنت ہے اونج کدے کدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہون لگے مغرب تو پڑھنا تے عزان مغرب کے بعد اور جماعت سے پہلے دو رکھت سنتیں ادا کرنا شریعت اسلامیہ میں اس کی کہاں تک گنجائش ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں معمول مبارک کیا تھا مغرب کی نواز سے پہلے دو رکھتے ہیں جنہیں جتنا ثبوت ان کا آنا شایدی کسی سنت کا مگر مسئلہ ہم لوگ اپنے گروہوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہٹ کر نہیں سوچنا شروع کر بلکل بخاری اور مسلم میں آپ پڑھ آپ نے فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھو پھر فرمایا پڑھو اس لیے پرتبہ یہ کہا دیا تو ہم بچ گئے ورنہ فرضی ہو گیا تھا لیمان شاہ کہ جو چاہتا ہے پڑھے تو وہاں کہا دیا اس لیے آپ نے کہا دیا کہ لوگ اس کو کوئی لازم ہی نہ سمجھے لازم ہونے سے بچایا ورنہ ہم حکم دیا پڑھ اور صحابہ اکرام کا اتنا آتا کہ نئے آدمی مسجد میں داخل ہوتا تھا وہ شبہ میں پڑھ جاتا تھا شاید دماغت ہوتا تھا بے شمار رویتے ہیں اور اسی سے مجبور ہو کر لامہ کمار الدین ابن اللہ حمام رحمت اللہ علیہ نے فتر القدیر میں شرائع میں کہا کہ یار ہمارے مذہب میں اگر یہ نہیں تو یہی ہے نا کہ اس کی کوئی تاقید نہیں تھی یہ جو تم مقروب کہتے ہیں کتنی دریریہ کرلا کر رسول اللہ علیہ السلام حکم دے رہا ہے صحابہ آہ مقروب کر اور یہی ہے نور شاہ رحمت اللہ علیہ نے حیض الباری نے کہا کہ مقروب کہنے سے خدا کے یہ توبہ کرو مانو کہ یہ جائز ہیں اور بلکل مصطحب ہیں نہیں پڑھتے نہ پڑھ بلکل اس کے دلائر بہت زیادہ ہیں بہت قبی حدیثیں کوئی منسوخ نہیں ہوا اب ابن عمر رضیوں کا ایک زہیر قول ابو دعو سے نکال کر دیتے ہیں کہ میں نے حضور کو ابو وکر عمر عثمان کو یہ پڑھتے نہیں دیکھا پہلے ویسینی سے اور دوسرا نہ پڑھتے دیکھنے سے یہ تو نہیں کہ انہا جہز ہوگی جب دوسری حدیثوں میں آپ نے کہا پڑھو خود نہیں نہیں پڑھا اما عشاء رضیوں نے سرات کو کھول دیا کہ حضور بہت سی چیزوں کو پسند کرتے تھے کہ کروں مگر اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ عمد میری پیروی میں کئی تنگی میں نہ پڑھتے ترخیب دیتے تھے خود نہیں کرتے تھے کہ معاملہ آسان رہے اس لیے عبد عمر تو یہ نہیں کہہ رہا ہے بخاری علی میں لوگوں نے پوچھا صحابہ کی نمازہ آپ نے دیکھا ابو بکر کو پڑھتے تھے کہا نہیں عمر کو نہیں حضور علیہ السلام کہا نہیں میرے خیال میں انہوں نے بھی نہیں پڑھی حالانکہ ادھران گلت حدیثیں ہیں کہ آپ نے اس کا صحابہ دیان فرمایا پڑھی دیا حضرت صحابہ نے علم نہیں ہو سکتا یہ کونسی دلیل بات کوئی عقل کی کہہ نہیں تی کہ کہیں اللہ کے رسول نے منع کیا تو یہ اس کا حکم بھی ہے صحابہ نے پڑھی دیا آپ کے سامنے اور کئی حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ خدا آپ نے پڑھی اسلام علیکم